اے ایسا یضحیب کو مگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق پیدا کر لے وَمَا ذَعَلَكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزَ اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے وَلَا تَذِرُ وَعَدِرَةُ مِذْرَا اُخْرَا کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ اِن تَذُو مُسْقَلَةٌ اِلَا حِمْلِهَا اگر کوئی جان کے جو بہت ہی بوجھر ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی الہ حملہ کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیر کرے لَا يُحْمَلْ مِنْحُشَئِ تو نہیں اس سے کوئی بھی شیر اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا وَلَوْ كَانَذَا قُرْبَا خَبْتْرَابَتْدَارِی ہو وہ بھی قریب سے گدر جائے گا اس کی پکار نہیں سونے گا اِنَّمَا تُنزِرُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ میں رہتے ہوئے جب پردے اُر جائیں گے تو سب ہی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے عالی قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے نرتے ہیں وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَجُنُوا نَمَاز قائم کی وَمَنْ تَذَكَّا فَإِنَّمَا تَذَكَّا لِنَفْسِهِ اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے تذکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ المصیر اور اللہ کی طرف سب کو لڑ جانا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْعَمَى وَالْمَصِير اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَى اللَّهِ ذْلَمَات وَلَى النُور اسی طرح اندھیرہ اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَى الزِّلُّ وَلَى الحرور اسی طریقے سے سایا اور لُو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِي الْعَحِيَا وَلَى الْعَمَصِ irgend اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں ہے یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت ایک بار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس ومین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبریں ہیں چلتے پھرتے ہیں یا تازی ہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت نہیں ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے جن کے دل زندہ ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے اگر دل مر جائے آئے مکنبیہ کے اس کے اندر روح جو ہے وہ سسرک سسرک دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسان ابو جہل تو کبھی کپڑ چکا دفن ہو چکا اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں اور قبروں میں سیاں مراد وہ انسان جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبر ہیں ان انتا الا نظیر نہیں ہیں آپ مگر خبردار کرنے والے اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ بِلْحَقِ مَشْيِرًا وَلْنَذِيرًا ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ مشیر اور نظیر بنا کر وَإِن مِنْ اُمَّتِنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرًا اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو وَإِن يُقَذِّمُكَ فَقَدْ تَذَبَ اللَّذِيرًا مِنْ قَبْلِهِمْ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جات ہم رسود ہم من بیانات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح منطالبات اور واضح نشانیاں لے کر وَبِذِذُبُرِ اور صحیفے لے کر وَبِلْ كِتَابِ الْمُنِيرُ اور روشن کتاب لے کر صحفِ عبراہیم وَمُوسَى اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں ضبور کتاب ہیں سُمَّ أَخَذْتُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَقَئِ فَقَانَا نَكِيرٌ پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فَاخَرَجْنَا بِهِ سَمَرَاتٌ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور بیوے نکال دیئے زمین سے مختلفاً علوانوها جن کے رنگ جو ہیں بڑھے ایک دوسرے سے مختلف ہیں محمد الجمال اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدہ دھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس پر دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لاز رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بلکل تختی کی طرح کی ہے وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اس لیے کے طرح ذکر ہو رہا ہے مِنَ الْجِمَالِ جُدَدُ الْبِيزُنْ سَفِیتْ وَحُمْرُنْ اَرْلَالِ مُختلفُ الْعَلَوَانُهَا ان کے بھی رنگ مختلف ہیں وَغْرَابِ وَسُودُ اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کوئے کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ وَبِنَ الْنَاسِ وَالْدَوَابِ وَلَنْعَامِ مُختلفُ الْعَلْوَانُهُ قَذَالِقِ اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپائیوں میں بھی مختلف رنگ و راغن موجود ہیں قَذالِق اسی طرح اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ بِنِ عَبَادِ الْعُلَمَاءِ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہلِ علم لوگوں کے دلو ہی کے اندر اختی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھئے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بہتا جائے گا وہ کائنات کا متعلق بہتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیتِ خداوندی بڑھتی جنی جائے گی لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آنکھیں بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ جو ہیں لائٹ یرز کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عذبت بغیر ملکشف ہو رہی ہے اللہ کی قبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سننائی کا اللہ کی قدرت کا اللہ کی علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیتِ خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیز الغفور یقین اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے صدق اللہ العظیم